یعنی ایک بچے اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پر فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوس کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مار گئے مرنے پر تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا ملا کہنے لگتے ہیں تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے اور جب اس نے غلط کام شروع کری دیا تو پھر اب آپ وہ خمیازہ بکتے اور وہ جیسا بھی اسے قبول کرے لیکن حرام میں پڑھنے سے تو اولاد کو بچائیں کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا ہے دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کلی چھوٹ مل گی کہ وہ جو جی چاہے کریں کیونکہ ہم پر گناہ نہیں آئے گا ماں باپ پر آئے گا ان پر بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا کیونکہ حرام تو حرام ہے ایسی تعویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں اور اس کی ایک بڑی بجاہ ہے کہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بڑھتے ہیں اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پر ناراض ہو گئے اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے تو آپ دیکھئے کہ جب رشتہ داریاں ہی کٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیر کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئیسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے تمہارے ہاتھ تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کماری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کریں ایک وقت تک یہ بہت زیادہ یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا یعنی والدین تو کرتے ہی تھے اپی خالہ اور دور پار کے بھی رشتہ دار ہر ایک کو فکر ہوتی تھی لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گئے کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہے جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دے بات ہے کیونکہ بعض بچیوں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پر ظاہر نہیں کرتے یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے کیا سوچ کر کہ یہ ان کے میار کے مطابق نہیں کیونکہ میار ہم نے بہت ہی انچے رکھ لی کیونکہ محبت دنیا کے بسیئے دل میں چوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بشی ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا